بلا کسی تاخیر کے دعوت سٹیج دیتا ہوں ہمارے دوست مولوین مولانا وجہ الدین قاسمی حفظہ اللہ و رعاہ کو الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اما بعد قال الله عز وجل في كلامه المدید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الناس انی رسول اللہ ایلیکم جمیعا وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسؤول عن رعیته او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكلین اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد محطرم نوجوان دوستو اور ساتھیو سب سے پہلے تو آپ تمام نہائیں تھی مبارک بادی کے مستحق ہیں دل کی گہرائیوں سے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنی مصرفیتوں کو چھوڑ کر کے ایک روزہ پروگرام میں شرکت بھی فرمائی ہیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ پوری بشاشتوں کے ساتھ الحمدللہ اکابیر کے بیانات کو سن رہے ہیں اور مجلس تحافظ ختم نبوت خلق جبلی ہلز کے تمام ہی علماء کرام اور ہر کارکن بھی مبارک باد کے مستحق ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی ان کوششوں کو اپنی کرم سے قبول فرمائیں اور جس فکر ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں اور پوریگرام کو چلا رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائیں اور علاقے میں اس کے بہترین اثارات مرتب بھی فرمائیں دوسری بات یہ ہے دوستو چونکہ کل کے مستقل آپ تمام ساتھی الگ الگ ٹوپک پر الگ الگ عنوانوں پر ہمارے اکابیر علماء کے بیانات کو سن رہے ہیں تو ہر بات یاد رہیں یہ بھی مشکل ہے جتنی آپ نوٹ کر سکتے ہیں نوٹ بھی کر رہے ہیں لیکن یہاں کے علماء کرام نے اس کا ایک نظام اور ایک بنایا ہے کہ اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تو جو چیزیں سمجھ میں نہ آئی ہوں یہاں سے جانے کے بعد پھر بار بار اس کو سنا بھی کرو اور آگے تک اس پیغام کو پہنچانے کی فکر بھی کرو سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ جو موضوع مجھے سمجھانے کے لئے بڑوں کا حکم ہوا ہیں ان بڑوں کے حکم پر اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں میرے عزیز دوستو موضوع کو سمجھاؤں اس سے پہلے دو تین باتیں بہت ہی اہم آپ کو سمجھنا ہے ویسا تو ایک بات کل سے مستقل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بار بار آ رہی ہیں میں بھی اس کو یاد دیانے کے لئے اور پھر سے اچھے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اس لئے میں پھر سے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کو اگر اسلام قبول کرنا ہے اسلام میں آنا ہے تو اس کو اپنے اس مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں مکمل طور پر آنا بڑے گا بات سمجھ میں ہے جیسا ایک آدمی غیر مسلم ہے کرسٹن ہے ہندو ہے جو بھی جس مذہب کو بھی ماننے والا ہے اس کو اگر اسلام پسند آتا ہے اور اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو ہم کیا کنڈیشن بتائیں گے اس کو کہ آپ اس مذہب کو مکمل طور پر چھوڑ دیجئے اور اسلام میں کمپلیٹ طور پر داخل ہو جائیے انٹری لے لیجئے ٹھیک ہے اب انٹری لیتے ہوئے آدمی کو پورا اسلام تو معلوم نہیں ہے تب بھی ہم کیا بولیں گے جتنا معلوم ہے اس کو بھی ایکسپ کرو جو نہیں معلوم ہے اس کو بھی ایکسپ کریں گے تب ہی آپ کی اسلام انٹری مانی جائے گی ورنہ اگزٹ کا دروہ کا کھلا گیا بس سمن میں آگئے اتنی دوسری بات ایک آدمی پیدائیشی اعتبار سے مسلمان ہیں اس کا خاندان مسلمان اس کے ماں باپ مسلمان اس کے پرک پورے مسلمان دادا نانا دادی نانی سب جہاں تک سلسلہ چل رہا ہے سب مسلمان ہیں لیکن اب یہ آدمی اسلام سے نکل رہا ہے جس کا پورا خاندان مسلمان ہیں خود پیدائیشی اعتبار سے یہ بھی مسلمان ہیں تو ایک آدمی کو اگر اسلام سے نکلنا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ایک مثال بتا رہا ہوں کوئی آدمی اگر اسلام سے نکل رہا ہے تو کیا اس کو پورے اسلام کا انکار کرنا پڑے گا جیسے اسلام میں آنا تھا تو کیا بت بولا گیا کہ کمپلیٹ طور پر اسلام میں انٹری لینا پڑا گا لیکن اگر اسلام سے نکلنا ہے تو کیا پورے اسلام کا جتنا دھانچہ ہے کیا پورے اسلام کا انکار کرے گا تو اسلام سے نکلے گا یا کوئی ایک بات جس کو ماننا کمپل تری ضروری تھا اس کا بھی انکار کر دیا تو اسلام سے نکل جائے گا جی بولو اسلام میں آنے کے لیے کمپلیٹ انٹری ضروری ہے اسلام سے نکلنے کے لیے پورے اسلام کا انکار ضروری ضروری نہیں ہے کوئی ایک اہم بات کا بھی کوئی مسلمان انکار کر دے تو وہ اٹومیٹک کیا ہوتا ہے بائیٹ ڈی فالٹ سمجھے نا اٹومیٹک اور بائیٹ ڈی فالٹ تو بہت اچھے سی سمجھتا ہے ماشاءاللہ تو بائیٹ ڈی فالٹ کیا ہو گیا وہ اسلام سے نکل گیا کسی مولانا کی بھی بولنے کی ضرورت کسی مفتی صاحب سے لکھا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے مثال مثال تو بہت سی ہیں ایک چھوٹی سی مثال پھر ہم اپنے موضوع کی طرف ایک آدمی بولے مولانا میں پوری قرآن کو مانتا ہوں کیا بولا ایک نوجوان مولانا صاحب میں پوری قرآن کو مانتا ہوں قرآن میں کتے آیاتے ہیں ڈبل سکھ ڈبل سکھ کتنے جی ہاں اور شارٹ کٹ میں کیا بولتے ہیں ہے نا تو اگر اتنی آیتوں کوئی بارے میں انہیں یہ بولتا ہے کہ مولانا میں پوری قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کل ہو اللہ احد کو نہیں مانتا کیا بولا پورے قرآن کو مان رہا ہوں اچھے ہزار چھسٹھ آیتوں میں سے ایک آیت کو نہیں مان رہا ہوں اور پھر کیسا لگتا ہے دیکھنے میں پکا نمازی ہیں تحجد گزار ہیں داڑی ٹوپی والا ہے کرتا پجاما والا ہے جببہ پہنتا ہے علمہ کے صحبت میں رہتا ہے پہلی طرح میں نماز پڑھنے والا ہے ہر چار مہنے میں عمرہ کرنے جا رہا ہے سال میں ایک مرتبہ حد کو بھی جا رہا ہے زکات دینے والا ہے محلے میں اگر اس کے بارے میں جا کے پوچھے ہی کہ جوان بچہ کیسا ہے تو محلے کا ہر آدمی ہر گزرنے والا ہر گھر والا بولے ان کی اتاں نیک تو کوئی بھی بچہ آئچ نہیں سب کیا بول رہے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں ہے بول رہے ہیں اور انہوں کیا بول رہے ہیں سب مانتا ہوں ایک آیت کو نہیں مانتا ہوں بول رہے ہیں تو آپ انہوں مسلمان نہیں نماز آپ پڑھ رہے ہیں ناجی کلمہ بھی پڑھتا ہوں بول رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بول رہا نبی کو مانتے کہتا ہوں مانتوں بول رہا آخری مانتے ہوں آخری بھی مانتوں بول رہا قرآن مانتوں بول رہا ایک آیت کو نہیں مانی تو اتنا خطر نا کیا بولیں گے ہم یہی بولیں گے اسلام میں آنے کے لیے complete entry compulsory ہے exit کے لیے ایک قانون کو بھی توڑنے سے آپ کیا ہو جاتے ہیں اسلام default automatic اسلام سے باہر یہ بات سمجھ میں آگئے اب تیسری بات اس وقت میں کل سے جو آپ لوگ سن رہے ہیں وہ جتنے فتنے ہیں ایمان کے لٹے رہے اسلام کے ڈاکو ایمان کے ڈاکو ان کی محنتیں یہ نہیں ہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن جائے بات سمجھ میں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پوری خوران کا انکار کر دو یہ بولے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے ان کا مقصد یہ نہیں ہے اب ہمارا جو دشمن ہے اسلام کا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو نہ ہندو بنائیں نہ عیسائی بنائیں نہ بودھسٹ بنائیں نہ ان کو کچھ بنائیں بلکہ ہم ان کو اسلام کے ڈھانچے پر رکھیں ان کا حلیہ اسلامی ہوں یہ دکھنے میں مسلمان نظر آئیں لیکن ان کے دماغوں میں ان کے عقیدوں میں ان کے دلوں کے اندر جو ایمان کی قیفیت پنپ رہی ہیں تو شولے جل رہے ہیں اسلام کے لیے ان تمام باتوں کبھی ان کو مخالف اور انکار کرنے والا نہ بنائیں پوری باتوں میں سے کسی ایک بات میں ان کو مزگائٹ کر کے چھوڑ دو یہ اٹومیٹک اسلام سے نکل جائے بس سمن میں آگئی تو دشمن کیا چاہتا ہے ہم سے ہم پورے اسلام کو چھوڑ دیں یہ نہیں چاہ رہے ہم وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دکھنے میں مسلمان رہیں ہم دکھنے میں نمازی رہیں پڑھنے کو تو قرآن پڑھیں ہمارے دماغوں میں یہ بات کو بٹھا دیں کہ ہم پوری اسلام میں سے کسی ایک بات کے انکار کرنے والے بن جائیں تو دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا اور ہمارا کیا ہوگا ہم محمد رتول اللہ کی غلامی سے باہر ہو جائیں بس سمن میں آگئی ارے بولو جی کھانا کھانا تم بولے تو میں بول سکتا ہوں اب تم خاموش میں بھی خاموش تو دشمن کا پلان کیا ہے ہندو بن جانا ہے کئی کو بول رہا ہوں یہ بات اب یہ بیچارے ہمارے ختم نبوت جملی ہل سے علماء کرام محنت کر رہے ہیں گلی گلی سنڈے کو جا کے گھٹکے مار کے لوگوں کو پاپ لٹ دے رہے ہیں دیکھو جی یہ فتنہ ہے دیکھو جی یہ فتنہ ہے اب جو آدمی جس فتنے سے جڑے واہ ہے اس کو بٹھا کے لئے کیا کہ بات کریں ارے کلمہ پڑھ رہا نا دیمال صاحب ابھی کیا ہونا تم لوگوں کو کیا بول رہے ہیں بار بار کلمہ پڑھ رہا نماز پڑھ رہا روزہ بھی رکھ رہا حضور کو مانتو مل رہا آپ لوگاں خالی بھی لیک اس کو بولے تھی بچے پڑھے بڑھے مسلمان نہیں ہیں انہیں نکل گیا ایسا نہیں بولنا بھئی کلمہ پڑھ رہا بس ختم ایمان والا ہے نہیں ہے تو یہ کوئی ظاہر ہے نہیں ہے ایسی بات ہو رہی تو ہم کو یہ اپنے دماغوں میں اچھے سے بٹھا لینا ہے کہ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ہم نماز ہی پڑھیں ہم روزہ بھی رہیں پہلی صف میں آ جائیں اب اس کے بعد کو جو موضوع ہے جس کو مولانا ارچد صاحب آپ کی قدمت میں رکھیں گے شکیلی فتنہ وہ لوگ جو متاثر ہیں اس فتنے سے اگر ان کی بائیو ڈاٹا آپ دیکھیں گے اس فتنے سے متاثر جب لوگوں کی ملاقعتی ہوں گی ان کے بارے میں جب ان کے محلم ہو جا کے پوچھیں گے کہ یہ صاحب شکیل بن حنیر کو مہدی عیسیٰ مان رہے ہیں درہا یہ کیسے ہیں بتاؤ تو ان کے اپنے گھر والوں کا بیان یہ ہے ادھی یہ بچہ تو رات میں چار بجے اٹھ کے تحاجد کی نماز پڑھتا ہے ہماری گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھتے وقت سے پہلے مسجد کو پہن جاتا پہلی صرف میں نماز پڑھتا مسجد کے امام صاحب کو پوچھیں بچہ کیسا ہے امام صاحب بھی بولتے یہ تب متقی پریزگار نماز کا پابان کس کو بھی نہیں دیکھا ہماری مسجد میں اس کو دیکھا بول رہے ہیں لیکن پورے اسلام کو مان رہا کیا نہیں مان رہا انہیں مہدی کون مولتے ہیں شکیل بن حنیر بیہار کا ہے انہوں آئے گتے ہیں عیسیٰ کون انہوں اچ تو پورے اسلام کو مانیں لیکن ایک بات میں گڑھ بڑھ ہو گئے تو کیا ہو گیا اسلام سے اٹومٹک نکلتے ہیں وہ مسجلہ ہے فیاض بھائیہ کا مسجلہ کون سب اتنا ہے تلسک سمجھانا ہے بھائیہ ہے کہ تو کہاں رہے تو انہوں بولتو انڈر گیرونڈ ہے انہوں نہیں اچھا چونکہ یہ ہماری مجلس ہے اور ہم فرینکلی بات کرنے کے لئے بیٹھے تو ایک کوششن ہے اس کا آنسر بھی فرینکلی چاہیے سمجھنے بیٹھے نا اپن تو فرینکلی جواب آیا تھا میں بھی فرینکلی سمجھا سکتا ہوں درہا کھل کے پیکچر کون کون دیکھتے درہا ہاتھ اٹھاؤ شرمانے کا نہیں ہے سمجھنا ہے بولکہ پوچھ رہاں پورے شریف ہو کے مجل میں آتے گی ہاں اٹھ رہے ہاتھا ٹھیک ہے اچھا ممبئی کو بھی دیکھیں گے نا فلموں میں ممبئی کی بھائشہ کو بھی سنیں گے نا دوستہ رہتے تعلقات والے وہاں بھائی بولے تو کس کو بولتے بڑا آدمی رہتا دھارکری رہتا اس کی کھاوا رہتی رہتی نہیں رہتی تو چھپ لیتے پھڑتے بھائی آرہے ہو لے تو پورے جدر کے ادھر دبک جاتے اندر گھج جاتے بھائی آرہے گا بھائی کی ہوا ایسی رہتی انہوں بھی اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں بھائی آرہے گا مگر ان کا عالم کہ انہوں خود اندر گرونڈ ہے اب کتے بڑے بھائی ہیں کتے بڑے بھائی آرہے اس نے سمجھ میں آرہا تو آپ تیسری جو چوتھی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے اب اس دور میں جتنے پاکھنڈی چور ایمان کے ڈاکو آرہے ہیں اب وہ انڈر گرونڈ رہ کے کام کر رہے ہیں باہر آنے کی حمد نہیں ہو رہی سمجھ میں آیا نہیں آیا اب کان سے کام کر رہے ہیں اندر اندری چندر ہے کدھر ہے معلومی نہیں ہو رہا کئی کو ان کو بھی معلومی ہے تو باہر ہی نکو نکلو بڑھ رہے ہیں سمجھ میں آیا ہے تو آج کل اب جیسے شکیل بن حنیف جس کے تفصیل تو سنیں گے انہیں بھی انڈر کا ہے گیرونڈ ہے انہیں سمجھیں اب جس کے بارے میں سننا جا رہے ہیں انہیں بھی کہا ہیں کتے کی بار بولے اس کے لوگوں کو بولے بلاؤ جی ملیں گے بلاؤ جی ملیں گے تو ہر بار کیا ہو رہا وہ تو دھولن کے جیسے جواب آرانی آتے کرتے نئی ملتے کرتے ایچھ ہی چاہا سمجھ میں آئے تو وہ اتمی کا نام ہے فیاض کیا نام ہے اس کے باوہ کا نام ہے یاسین فیاض بن یاسین اس کا فتنہ کیا ہے سمجھنے سے پہلے ایک پانچ منٹ تھوڑی تفصیل آپ ایک ٹاپک کو سمجھو بیماری کوئی بھی گھر بیماری سے محفوظ ہے آج کے دور میں کوئی گھر نہیں ہے ہر گھر میں گشتوں بھی چٹ پٹ بیماریاں چل رہے پیدا ہوئے سے بچے کو بھی چل رہے ہے نہیں تو بیماری جو آتی ہیں وہ کون بھیجتے ہیں بیماری صحیح سوچ کے اور اللہ میں بھیج رہے کون بھیج رہی اللہ بھیج رہے ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ دنیا جت کا پورا نظام کون چلا رہے اللہ ہی چلا رہے یہاں تک پتے کا ہلنا پتے کا گرنے کا نظام پر چلانے والی ذات کون ہے اللہ کی ذات تو بیماری جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں ہے نا اگر کوئی مسلمان بیمار ہوا تو بیماری میں کوئی ادمی مبتلا ہوا تو بری باتیں اچھی باتیں دو بھی باتیں ہیں نا لیکن ایک مسلمان اگر بیمار ہوا تو اس کے پانچوں انگلیاں گھیمے ہیں ایک دونے کتے پانچوں انگلیاں گھیمے ہیں بیمار ہوا تو کئی کو اللہ کے پیارے ہیں گرامی ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں تو مومن کے لئے تو رحمت ہی رحمت ہے نا بیماری بھی اور ایک حدیث اللہ کے نبی وہ بھی بخاری کی روایت ہے اس کا قلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا حجیثِ قدوسی ہے کیا فرمایا جب میں بندے کی دو نعمتوں کچھ لے کر آزماتا ہوں یعنی آنکھیں دو نعمتیں چھین کر آزماتا ہوں مطلب جس کو میں نے آنکھیں نہیں دی میں جب اس بندے کو آزماتا ہوں نابی نہ کر کے اور اس پر سبر کر لیتا ہے یعنی میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے میں بدلہ کیا دوں گا جنت دوں گا تو بیماری مسلمان کے لیے کیا بنی رحمت ہی رحمت ہے ہے نا تو اسلام میں بیماری کا جو کونسپٹ ہے وہ کیا ہے تھی بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور شفاہ بھی دینے والے کون ہیں اللہ ہی ہیں اور اگر مسلمان بیمار ہو گیا تو اس پر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں اگر کوئی نیک بندہ بیمار ہو گیا تو کوئی نیک بندہ بیمار ہوا تو رسفعے درجات اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں آئیو نا بس سمجھ میں تو کبھی بیماری تو آتی ہے انسانوں کے گناہ مسلمانوں کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے اور کبھی بیماری آتی ہے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تو ہر مسلمان کے لیے بیماری تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا بہانہ ہے آئیو بس سمجھے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو بیماری تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے نمبر پانچ اگر بیمار ہو جائے تو علاج کرانا نہیں کرانا ارے بولو بھوک لگی تو ٹوالٹ آیا تو جانا نہیں جانا ہر چیز کا ایک ریزن ہے اس کا ایک 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 بھی ہے ٹھیک ہے اب بیمار ہوئے تو کیا کرنا حضور کیا کرے علاج کرے خود بھی اپنا بھی علاج کرائے اللہ کے نے بھی مسلمانوں کو بھی حکم دیئے تم اپنا بھی علاج کراؤ بس سمجھ نہیں اب بیماریاں دو قسم کی رہتی جسم کی اور روحانی سمجھ نہیں کھانسی ہو رہی سرزی ہو رہی دل خراب ہو گیا ہاتھ اٹک آیا کدنی فیل ہو گیا کدنی خراب ہو گیا یہ بیماریں جسم کے ہیں بعض وقت جنات چڑی آتے کیا 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 چڑی آتے تو بھر اس کا بھی علاج کرانا پڑتا تو اللہ کے پیارے اور آخر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنسیت نبی کے پوری امت کو دونوں چیزوں کی بیماریوں کا علاج بتلایا ہے کہ تم اگر جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جاؤ تو یہ علاج کراؤ اور اس زمانے میں جن چیزوں سے جسم کا علاج ہوتا تھا وہ چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں اور روحانی اگر کوئی میوانی لگ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اعتبار تھے کیا علاج کی شکلیں ہو سکتی تھی وہ بھی بتلایا تو جو چیزیں نبی نے بتائی کچھ قرآن کا تابیت ہے اور کچھ بغیر قرآن کے بھی ہیں کچھ حدیث سے تابیت ہے قرآن کی آیتوں کو دیا اللہ کے نبی نے کہ یہ پڑھو دیسے مثال کے طور پر روحانی علاج کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم روزانہ تین مرتبہ اعتل کرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو اور آپ کو سوتے وقت میں تو ستر ہزار پرشتے تمہاری حفاظت کریں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم روزانہ تین و قل پڑھ کر دم کر لیا کرو تو کیا ہو جائے گا شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے جادو سے تمہاری حفاظت ہوگی ہے نا خود بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیمار پڑے اور حضور پر جادو کیا گیا تو اللہ نے دونوں قرآن کی آیت سورتوں کو ہتارا قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب ناس علاج ہوا نہ اللہ کے نبی کا قرآن سے ہوا لیکن کیا روحانی علاج اور جسم کا علاج صرف قرآن سے کرنا ہے اس کے علاوہ کرنے کو اسلام نے منع کیا یا نبی نے منع کیا نہیں یعنی قرآن سے بھی علاج ثابت ہیں بغیر قرآن کے بھی اللہ کے نبی نے علاج کرایا ہے بس سمجھ میں آگئی اور بغیر قرآن کے علاج کو جو اللہ کے نبی نے منع کیا وہ ان چیزوں میں منع کیا جس میں شرک ہو جس میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو ایسے منتر سے ایسی باتوں سے اللہ کے نبی نے علاج کرنے سے روکا ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی پکا جس کو کس کے سمجھ میں نہیں رہا تھا سب کو سمجھ میں آگیا حمدللہ تو اب سنیں گے فیاض بھائیہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں سمجھے تو یہ فیاض بن یاسین نام کا جو آدمی ہیں یہ آدمی بی اچل کے علاقے اولڈ ایمائی جی ایک کالونی ہیں وہاں کا رہنے والا ہے وہاں پہ رہ رہا ہے اور مزید اس کے بارے میں معلومات یہ ملی ہے کہ یہ شخص نشاہ کا پتننن کا اس کا آبائی خاندان ہے وہاں کا اثر آندرہ کا پروپر ہے رہنے والا اور برسوں سے اولڈ ایمائی جی بی اچل کے قریب میں رہتا ہے اس کے والد کا نام یاسین ہے کیا پڑا ہوا ہے کوئی پکی بات معلوم نہیں ہے کہ یہ موصول کیا پڑے ہوئے ہیں لیکن اپنے ایک آڈیوں میں یوں کہتے ہیں کہ میں تو کچھ پڑا ہوا نہیں ہوں انگلیس جانتا ہوں کیا بول رہی انگلیسی آتی ہیں اردو عربی کیا بھی نہیں آتی ان کا اپنا بیان ہے ٹھیک ہے کسی سے ملتے ہیں کسی سے بھی نہیں ملتے لیکن بلکے بولانے والے ان کو کیا بولاتے ہیں فیاض بھائیہ بول کے بولا رہے تو ان کا ٹارگیٹ کون لوگ ہیں یہ اچھل سمجھ لو چھٹی بھی بات اس کا ٹارگیٹ کون ہے اس کا ٹارگیٹ ہے بیمار لوگ پریشان لوگ کون ہیں بیمار پریشان لوگ اب دیکھو آج کے دور میں علاج بہت مشکل اور بہت مہنگا ہو گیا ہے نہیں ہے ہر دن ہم واتس اپ پہ فیس بک پہ اقباروں میں کئی ویڈیوز دیکھتے کہ بھئی ہسپیٹل میں بچی ہے ہسپیٹل میں فلاں صاحب ہیں علاج کے لئے پیسہ نہیں ہیں خون کی ضرورت ہے کتنے مسائل ہم روزانہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہے نا تو یہ ایسے لوگوں کو یہ فیاض بھائیہ کے لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں ڈھونٹے ہیں تلاش کرتے ہیں اور ملکہ کیا بات کرتے ہیں وہ بات ہم جو اچھے سے کیا سنا رہے ہیں یہ سنا رہے ہیں کہ دیکھو آپ بیمار ہوگے ہیں آپ کے امی بیمار ہیں آپ کے اببہ بیمار ہیں آپ کے بھائی بیمار ہیں پریشان مت ہوئی ہے کونسے ہسپیٹل میلہ چر رہاں پر ٹھیک ہے کتنے روپے اتنے روپے لگ گئے ہیں کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا جیسے ایک بی پی کے پیشنٹ کو پکڑ کے بولتے ہیں کہ بی پی کے آپ کے والدہ بی پی پیشنٹ ہیں آپ کے اببہ جان شگر کے پیشنٹ ہیں ٹھیک ہیں برسوں سے گولیاں کھلا رہے ہیں ہو شگر ختم ہوئی کیا کیا بولتا پیشنٹ کا گھر والا گولی کھائے تو نارمل ہے نئے کھائے تو کچھ تبھی کھوتے رہتا بی پی کے گولی کھائے تو سیدھا رہتے ہیں نئے کھائے تو نکل جاتے ہیں بولتے ہیں نہیں بولتے تو اب فیاض بھائیہ کے لوگ بولتے ہیں دیکھو کب سے کی زمانے سے تم شگر کے گولیاں کھلا رہے ہیں بی پی کے گولیاں کھلا رہے ہیں مگر بیماری ختم نہیں ہو رہی کھلائے تو نارمل رہتے ہیں نئے کھلائے تو آٹ آف کنٹرول ہو جاتے تو اب ہی لوگاں بولتے ہیں ہم تمہارے ایسا پکا علاج کرائیں گے کسی گولی کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی بی پی ختم چوکر ختم کیانسر ختم سب ختم رگ دم رائٹ ہو جاتے کس کو بول رہے ہیں یہ بات پیشنٹ کو پیشنٹ کے گھر والوں اور کیا بول رہے شاہد میں آپ کسی ہاسپیٹل کو بھی جانے کی ضرورت نہیں رہتی کسی ڈاکٹر کے پاس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں رہتی آپ کا علاج آپ کے گھر میں فری میں ہوتا اب یہ سن کے کس کو بھی خوشی ہوتی نہیں ہوتی بولو بی پی ختم کرتے ہیں شگر ختم کرتے ہیں کتی بھی بڑی بیماری رہو ختم کرتے ہیں کیسا تو بھی اب وہ اس کو سمجھا رہے ہیں کیا بول کہ دیکھو تم لوگاں جو ہے ایک مرتبہ ہماری مجلس میں ہمارے مشورے میں آو کیا بولتے ہیں آپ کہاں پہ آنا ہماری میٹنگ ہوتی ہمارا مشورہ ہوتا وہ مشورے میں وہ میٹنگ کو اٹین کرو وہاں پہ آئے تو تمہاں پوری تفصیل اچھے سے سمجھ میں آتی اب ہر بیمار یہ چاہتا کہ ہاسپیٹل ہوں کو بڑھتے بڑھتے تھگ گیا پیسے دنیا کے جا رہے ہیں آپریشن کو پیسے چلے جا رہے ہیں اب اچھیت بات ہے آپری گولی نہیں لگی داخلوں کو جانا نہیں ہے آپریشن میں نہ ہوتا اتتی جگہ پھر لے اتتی جگہ بتا لیے یہ بھی ایک کیا کریں گے ٹرائی مار لیں گے کرتے نہیں کرتے دنیا میں ٹرائی مار کے دیکھ لیں گے بلکہ ٹرائی مار نے کہاں جا رہا ہی اس کی میٹنگ میں جاتے فیاض بھائیہ تو نہیں رہتے ماں پہ مر فیاض بھائیہ کو جو سن رہے جو مان رہے ان کی میٹنگ کہاں ہوتی کسی کے گھر میں ہوتی سمجھ میں آئے اب وہ گھر میں میٹنگ ہو تو کیسا ہوتی رائیٹ سیٹ پہ پورے نئے لوگوں بٹھے ہوئے رہتے ہیں لیف سیٹ پہ پورے پرانے لوگوں بٹھے ہوئے رہتے ہیں یہ تفصیل اس لئے بتا رہا ہوں کہ آگے جو بات سمجھنا ہے اس لئے تفصیل تنانا ہے تو رائیٹ سیٹ پہ کون لوگ آ رہے ہیں جو پہلی مرتبہ میٹنگ اٹینڈ کرتے وہ لوگ آتے ہیں اور لیف سیٹ پہ کون رہتے ہیں پرانے کھاپڑا رہتے ہیں سمجھ میں آکے بٹھے ہوئے آنے کے بعد کیا ہوتا یہاں پہ جو کہ ماشاءاللہ ملزاد بیان شروع ہو رہا ہے تو خیرت کرے ناٹ پڑے وہاں پہ کیا ہے ایسا جاتے گے بڑھتے گن آ بھئی آگے چل سنو گئے پرانے ساتھی کو بولتے ہیں پرانے جو اپنی بٹھے ہوئے تھا اس کو بولتے ہیں آپ سنیں ہی اپنی کار بزاری سنو آپ کے حالات سناؤ تو پرانے ایک ساتھ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سنو جراغ ہمارے امی کو شگر تھی شگر کی وجہ سے پاؤں سڑ رہا تھا ایسا ہو گیا تھا لیکن میں دنیا کے ہاؤسپٹالوں کو لے کے پھرہا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے امی کو گولی کھلایا تک اچھے رہتے تھے ہاؤسپٹال کو لے کے جانا پڑتا تھا دنیا کے پیسے ڈال دیا اس کے بعد انہوں ملے کون ملے جس کے گھر میں میٹنگ ہو رہی انہوں ملے سمجھ میں آیا انہوں مل کے بولے بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا خالی ایک مرتا میں میٹنگ میں آؤ میٹنگ میں آیا تو ذکر دیئے بس قرآن کا دیئے املو آمال دیئے کیا بولتے ہیں املو آمال دیئے دیئے تیکید میں کرا گھر میں ہمارے امی کی پوری شگر غیب پہترین ہو گیا ہمارے امی انہوں سناتے پہلی بار سکنڈ ٹیم پہ اور ایک صاحب کھڑے ہوتے انہوں بولتے ہیں آپ کا کیا تھا سب سنیں گے ذرا انہوں سناتے ہیں کیا سناتے ہیں میرے گھر میں ہمارے بھائی کو فالیج اٹاک ہو گیا تھا ہاسپٹیلنگو لے کے پھرا کچھ بھی نہیں ہوا کیا بھی نہیں ہوا یہاں پہ ایسی رہے ایک مرتبہ ایک میٹنگ میں فانا جگر پہ گیا تھا وہاں پہ ایک صاحب ملے انہوں میرے کو کچھ آوڈیو دیئے قرآن دیئے نماز پڑھو بولے عمل و عمال دیئے وہ کرا ہمارا بھائی اچھا ہو گیا تیس رہے ایک صاحب کھڑے گوتے میرے کو کاروبار تھا پندرہ بیچ لاک روپے کے قرضہ ہو گیا دوستوں کو پوچھا کوئی بھی نہیں دیئے بین کو گیا انہوں نے دیئے ان کو پوچھا انہوں نے دیئے یہاں ایک جگہ میٹنگ میں گیا تو انہوں نے کیا دیئے عمل و عمال دیئے وہ سنا وہ کرا پورا خرضہ چلے کہ آج بہتری لائف گزاروں میں کس کو سنا رہے ہیں یہ سب جو فرس ٹائم میٹنگ میں آکے بیٹھ کے بیچارے کئی کے باس چاہے اممہ کی بیماری چل جانا بابا کی بیماری چل جانا وہ لوگ آئے تو ان کو یہ سناتے ہیں اب یہ سننے کے بعد فرسٹ ایمپریشن پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا 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 کچھ بھی نہیں کہتے ایسا کر لیا تو اچھے ہوگے کہتے آپ ان بھی ٹرائے کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا نہیں اب کسی کے پاس کچھ فوٹو وہاں بھی رہتے نکال کے دیکھو بھئی ایسا سڑ گیا تھا اب اچھے ہو گئے ایسے ہو گئے تھے اب ایسے ہے اب اور دماغ میں بڑھتا کر لیں گے اچھا ہے نا پیسے نہیں جا رہے نا ڈاکٹر کرنے بھی نہیں جا نہ کرتے گھر کو کیا کرتے انہوں نے نکل دفن میں بولتے ہیں جی وہ عمل و عمل کیا ہے بتاؤ کیا بول رہا ہے وہ عمل و عمل کیا ہے کہ بتاؤ میں بھی کرتا ہوں گھر والوں کو بھی کراتا ہوں اچھے اچھے نا اب وہ عمل و عمل کیا ہے سناتے وہ سنو ذرا کیا ہے عمل و عمال اب انہیں بولتا پہلی بات کیا ہے یہ اس میں تم اچھے ہو جانا تمہارے حالات اچھے ہو جانا تو تم پہلی سیدھ اپنا ایمان بناو سب کرنے والے اللہ ہے پہلی بات کیا ہے ان کی سب کرنے والے کونے غلط بات بولاؤنے سیند بول رہا نا پہلی بات کیا بتا رہی ہیں میٹین میں بلا کے سب کرنے والے ذات کونسی ہے اللہ کی ہے یہ یقین بناو کارساز کونے اللہ ہے کام بنانے والے کونے اللہ ہے اپنے ذہن میں بٹھا لوگ ہر چیز کرنے والے اللہ ہے انہیں بلتا اچھا ہو جانا سب کرنے والے اللہ ہے نمبر دو کیا کرنا پانچ ٹینڈ کی نماز کمپل سری پڑنا کیا ہے دوسرا عمل غلط ہے صحیح ہے نہیں پانچ ٹینڈ کی نماز پڑتا ہوں پھر بولتے نئی پڑھے تو نئی ہوتے تو اچھے در آجے رہے پہلے آنے میں کھڑتا ہوں ٹھیک ہے تیسرا کیا کرنا دیکھو نماز پڑھنے کے ساتھ تحجد بھی پڑھنا کمپل سری کیا بول رہی یہاں مجد کے ملشاں برسوں سے بول رہے ہیں تحجد پانچ ٹینڈ نماز آتی جنے وہاں جھوڑتے ہیں کہ شروع ہو جاتا ہوں نے پانچ ٹینڈ کی نماز بھی پڑھتا ہے تحجد بھی پڑھتا ہے سمجھ میں آرہا چوتہ عمل کیا جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین سننا کیا ہے عمل چوتہ فجر کی نماز کے بعد میں سورہ یاسین سننا پھر رات کو کیا کرنا پھر بولتے دیکھو رات کے اندر بھی پڑھنے کا کام ہے سننے کا کام ہے کیا ہے رات میں عشاء ہو گئی علف لام مم سجدہ سننا اور سورہ ملک سننا اور سورہ کہر سننا کتے سورہ ہے رات میں عشاء کے بعد سننے سے پہلے تین سورہ ہے سمجھ میں آئے نہیں ہے پھر فجر کی نماز سے پہلے ایک نماز کنسی پڑھنا ہے تہاجل تو سونے سے پہلے یہ تین سورہ سننا اور ایک نماز پڑھنا کنسی سلاة تصویح کنسی نماز پڑھنا ہے کتے بار پڑھنا انہیں دو بار پڑھنا کتے اپن کپڑ تھے جگنے کی رائٹ آئے تو ملساک پتے عشاء مولانا ایک نماز رہتی کتی نا لنبی تے بار کیا گی پڑھنا رہتا کتے نا درہ وہ لکھے لالیے انہیں تو لکھے مجید میں لگا دے سب جانے دیکھ کے جگنگرہ تو پڑھ لیتا نا ہم لوگا اپنی نماز آئے درہتے اور وہاں اللہ کیا پڑھ رہے روز پڑھنا دو بار پڑھنا کامل میں آرہا نہیں آرہا اور اپنے لوگا شبے بارات آئی شبے غدر آئی ملساک کو ڈونتے درہ ایک بار سنا دو نا دی پانچ منٹ میں سنا دو نہیں تو کامل تا بولو میں جراح سے نکال کے مجید میں چپکا دیتا ہوں اپنا عالم ایزہ ہے ان کا عالم ایزہ ہے سمجھ میں آرہا نہیں آرہا یہ بول رہے ہیں پھر کیا بول رہے ہیں فجر کے بعد میں سوریہ آسین سننا ہے اور اس کے بعد میں بولتے ہیں ہنڈرڈ ان ٹین پلس ٹون پلس ٹن ٹو پلس ٹن ایسا ہی ان کا ایک خاص لفظ ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ رہتا کہ آپ کو سو مرتبہ استغفار کرنا ہے سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سو مرتبہ چوتا کلمہ پڑھنا ہے سمجھ نہیں بھر یہ صبح کے عمال ہیں اور شام کے عمال کیا ہے پانچ شرم کی نماز ہے سلط تزویع ہے پھر ساتھ میں کیا ہے علی فلامی سزدہ ہے سور ملک ہے سور قہف سننا ہے اتنے باتاں صحیح ہیں غلط ہے کوئی ایک بات بھی غلط ہے اگر کوئی ادمی ایسی میٹنگ میں گیا جا کے آنے کے بعد امام صاحب کا نہیں آیا آکے بولا جی مل صاحب میں ایک میٹنگ میں گیا تھا ہمارے امی بیمار ہے نا انہوں بیمار ہے نا تو میں کوئی معلوم ہوں ایسا گئے تو انہوں نے بولے کچھ عمل دیئے میں آپ کو سنا لے تو صحیح ہے غلط ہے ذرا بولو کئی کو بولتا غلط رہا تو مسئلہ ہو جاتا نا ہاو سناو بولے مل صاحب تو کیا سنا رہا فجر کی نماز پڑھو بولے پانٹین کی نماز پڑھو بولے تحجد پڑھو بولے سراد تذبیر پڑھو بولے صبح کا ذکر پڑھو بولے شام میں یہ کرو بولے صحیح ہے کیا کیا بولتے ہیں مل صاحب کیا بولیں گے جی تم لوگوں پوچھے تھے تم لوگ کیا بولتے ہیں غلط کیا ہی تھی نماز ہی پڑھنا دیا قرآن پڑھنے والا بنا دیا کل تک پڑھتے چھنے تھا جڑتے کی نماز ہی بن گیا جڑتے کی جو نا قرآن پڑھنے والا بن گیا تحجد زندگی میں نے پڑھے وہاں بھائیہ کی مجلس مجھے تھے کہ تحجد گزار بن گیا آئیسے اعتمی کہ تم لا پیچھے پڑھو بول رہے ہیں ہمارے سمجھ میں آئی بات تو یہ کیا ہے سب یہ لے بول ہے یہ یہ کیا ہے کل سے سن رہے ہیں سب جنے اچھے اچھے لے بول ہوں ان سے چاہ رہے ہیں لے جا کے ایک چیز میں لے جا کے کان ڈال دا رہے ہیں گڑھے میں ڈال دا رہے ہیں تو ان کا بھی گڑھا بہت بڑا ہے سمجھے یہ تو کیا تھا لے بول تھا اب تک کا تو ہر بیمار کو ہر پریشان کو جب ملے جب میٹنگ میں لگے تو کیا دیئے پانچ ٹیم کی نماز ہے تحجد کی نماز سلازو تزویر پڑھنا ہے اور یہ یہ ذکر کرنا ہے یہ یہ عامل کرنا ہے بتائیں اچھا کام کریں اس میں کوئی انکار نہیں ہے یہ سب حدیث میں ہیں قرآن کے یہ تو علماء کرو بل رہے ہیں پھر تم غلط کئی کو بول رہے ہیں ہم تمہا کو اس کی وجہ سنو اب ہے اصل پوائنٹ کی بات جہاں پر یہ لوگ قرآن پڑھنے کو بولتے ہیں سننے کو بولتے ہیں اور عمل و عامل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسی میٹنگ میں جب یہ لوگ جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تم اپنا وارٹسپ یا ٹیلی گرام یا میمو ریکارڈ دے دو ہم تم کو اس کے اندر فیاض بھائیہ کی کارڈ ریکارڈنگ کو دیں گے وہ کارڈ ریکارڈ کارڈنگ کو تم کو سننا ضروری ہے یہ ہے اصل کام کی بات کیا دے رہے ہیں جب جانے لگتا ہے اور ان کی چین سے جڑ جاتا ہے کوئی نیا آدمی کوئی نئی عورت تو کیا دیتے ہوں اس کو فیاض بھائیہ کی ریکارڈنگ دیتے ہیں سننے کے لیے وہ ریکارڈنگ کیا ہے فیاض نے جن جن لوگوں سے گفتگو کی ہے پھون کے اوپر کارڈ ریکارڈنگ کے دریئے ان کارڈ ریکارڈنگوں کو ہر آدمی کو جو ان کی چین سے ان کے ڈبے ان کے لین سے جڑا ہوا ہے ہر آدمی کو سننا ضروری ہے اور یہ کہتے ہیں جب تک نہیں سنیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہیں جب تک نہیں سنیں گے کیا نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اور سننے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے لوڈی سپیکر پر لگا کے سنیں گے تو فائدہ نہیں ہوتا سپیکر پر سنیں تو فائدہ نہیں ہوتا کیسا سننا ہیٹ فونہ لگا کے توجہ سے سننا کرتے ہیں کیسا سننا ہے فائدہ ہونے کا رہا تو سپیکر پر بھی لگا ہے تو ہونا نہیں ان کا نے سپیکر پر لگا ہے تو فائدہ غیب ہو جاتا تو کیسا سننا وہ ہیٹ فون لگا کے کانوں میں رکھ کے سنتے رہے تو فائدہ ہوتا تو اس کو جاتے خط میں کیا بولتے ہیں یہ تو کرنے چھے اس کے ساتھ انپورٹنٹ کام کیا ہے بھئیہ کے ریکارڈنگ سننا کئی کو سننا تو کیا بولتے ہیں گواہیاں ہیں اس کے اندر لوگوں کی گواہیاں ہیں اس میں لوگوں کی وہ سنیں گے تو تمہارا ایمان بنیں گا اور تم کو فائدہ ہوں گا اور بہت فائدہ ہوگا تمہاری بیماری دور ہوتی پہلی بات دوسری بات کیا بولتے ہیں جیسے ہی بھئیہ کی ریکارڈنگ سننا اٹھات کرتے تھوڑی دیر کے بعد یعنی بیس منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد یہ دوسری اور تیسری ریکارڈنگ میں تمہاری اندر طبیعت میں کچھ خرابی پیدا ہوتی کیا بولتے ہیں طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا تو پریشان نہیں ہونا ہاں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں لوگوں جب بھئیہ کی ریکارڈنگ سننا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو تمہاری طبیعتوں کے اندر تھوڑی سی بیچینی اور تقدیلی اسٹارٹ ہو جاتی تو وہاں پریشان نہیں ہونا اور بگاڑ اور تقدیلی کیا آتی وہی لوگ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ریکارڈنگ سننا شروع کرو گے بھئیہ کی تو کیا ہوگا کسی کو موشن اسٹارٹ ہو جاتے کیا ہوتے ٹر کیا لگتے سمجھ میں آیا پھر کیا بول رہے ہیں کسی کو وارم ٹنگ ہوتی قیان ہو جاتے کسی کو سر کا درد اسٹارٹ ہو جاتا اور کیا ہوتا کسی کو بےہوشی کے جیسا ہوتے رہتا تو یہ تمام جو چیزیں ہو رہی تو اطمالہ پریشان نہیں ہونا کیا میں سننا شروع کرا پیخنے لگ گئے سننا شروع کرا خیان چالو ہو گئے سننا شروع کرا سر کا درد اسٹارٹ ہو گیا ایسا پریشان نہیں ہونا کسی کو بخار آ جاتا کسی کے ہاتھ پرا کپ کپانے شروع ہوتے ایسا اگر ہو رہا تو کیا نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا اگر ایسا نہیں ہوا تو پریشانی کی بات ہے کرتے کیا بول رہا ہے ایسا اگر نہیں ہو رہا تو کیا مطلب تم صحیح نہیں سن رہے بھائیہ کے ریکارڈی بھائیہ کے ریکارڈی صحیح سے نہیں سن رہے تو کیا کرنا صحیح سے سننا اچھے سے سنے تو یہ ہونا اتیت یودوں میں تو کسیٹو بھی ایت ہونا تو کیا ہوتا یہ ہوا تو انہوں نے بولتے جائے سا تمہا کو سر کا درد چالو ہوا جائے سا تمہا کو موشن چالو ہوئے جائے سا تمہا کو وامٹنگ اسٹارٹ ہوئی تو شکر ادا کرنا کہ تمہا کو پاکیزگی اسٹارٹ ہو گئی کیا بول رہا ہے کیا لب سے یعنی اندر کی گندگی نکلنا اسٹارٹ ہو گئی کیا بول رہا ہے وامٹنگ ہو رہی تو اندر کی گندگی نکل رہی یعنی بیماری جا رہی موشنز ہو رہے تو کیا مطلب موشنز کا جریح سی بیماری بھاگ رہی سر کا درد ہو رہا تو سر میں سے نکل رہی آنکھوں میں سے پانی جا رہا تو آنکھوں میں سے نکل رہی بیماری گندگی جا رہی تو یہ نکلنا یہ جتی ہو رہے ان کو پیٹن ایک وٹ دی دی کیا بولتے کیا چالو ہو گئی ارے کیا چالو ہو گئی پاکیز کی چالو ہو گئی سمجھ میں آنیا تو کیا سمجھ میں آیا ہے آپ پہ سمجھ میں یہ آیا ایک پاگل سب کو پاگل بنا رہا کیا سمجھ میں آیا ہے فر ایک زامپل میرے کو بخار آیا تو میں کیا بولتا ہوں ڈاپٹر کو جا کے کیا بولتا ہوں نہیں بخار آیا بولتا ہوں ایک اتنی کو موشنز لگ رہے ہیں انہیں ڈاپٹر کو جا کے کیا بولنا میٹیکل والی کیا بولتا موشنز ہے نہیں ہے ایک اتنی کو پیٹن میں درد ہو رہا اممہ پوچھے کیا ہوا پیٹے بولتا ہوں نہیں پیٹن میں درد ہو رہا جی امی بولتا نہیں بولتا سب پکڑ لے کے بیٹھے بھائے باہ باہ جا کے کیا ہوا پیٹے کیا بولتے یہ لوگاں کیا بولتے سمن میں آیا سمن میں آرہا نہیں آرہا اپن کیا بول رہے جو ہو رہا وہ بول رہے اور ان کے ندرد پوری بیماریوں کا ایک اچھ نام ہے کیا ہے پاکستگی آری تو اس لیے یہ بھائیہ کے ماننے والے حولے پہیے کیا بول رہے جگہ جگہ پہ ہم بیمار اچھ نہیں ہوتے خود پہیاز بھی بول رہا ارے ہم ایسے اچھے لوگاں ہیں ہم آپ کو بیماری آتی چاہ نہیں کیسا آتی چاہ آپ بیماری کا نام بھی بدل دیا نہیں اخل من بیمار ہوا تو بولتا یہ بیماری ہے یہ پڑے چانی ہے بولتا تم کیا بولتے جس کو جو ہوا درد جو بیماری آئی انہیں سیر آئے کی ورڈ کیا بھائی کیا حال ہے عبدیل صاحب مولانا سے ملا میں کیا بھائی خیریت الحمدللہ بھائی خیریت سے ہوں ترا دعا کرو اور دوسری سے بیت خراب ہے اتنا تو بولتے نا کہ آپ انہیں ملا کیا بھائی خیریت الحمدللہ پاکیزگی میں چل رہا ہوں کیا بھائی خیریت انہیں بیت خراب ہے نہیں بول رہا کیا بھائی خیریت آؤ بھائی خیریت پاکیزگی میں چل رہا ہوں کہ آری پاکیزگی چل رہا ہوں کب سے کیا اڑی ہو سن رہا ہوں سن رہا ہوں پڑھا تھا سمجھ میں آیا تو گولی نہیں دوا نہیں کیا چل رہی تو ایک پاگل کیا کر رہا مولانا عرشت صاحب ایک مثال بڑی پیاری دیتے ہمارے حضرت کیا بولتے مالوں دنیا میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں نہیں ہے سمجھ میں آیا اس کی بہت ایک مثالیں دینے بیٹھے تو لیکن ایک اچھی مثال کیا ہے چونکہ ہمارا کونسپ فتنے کو سمجھنے کا ہے تو اگر صبح میں اگر اس دھرکی کے اوپر اس انڈیا کے اسی بھی علاقے میں اگر کوئی ادمی کھڑے ہو کے بولا میں بھگوان ہوں بلتا شام تک ایک تمہیں ملی جاتا نہیں ملتا کوئی تو بھی بھگت ملی جاتا اس کو تو یہاں پر بھی ایسی چھوڑا بیچاروں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے باوہ کی پریشہ نہیں لگ گئے ہمہ کی پریشہ نہیں لگ گئے بیماری کدھر گئی نہیں معلوم ہے علاج کیا ہو رہا نہیں معلوم ہے لیکن ایک چیز تو چالو ہو گئی سمجھ میں آنیا ارے بولو تو ہمارے نزدیک تو بیماری بیماری ہے اور یہ بے بخفوں کا نزدیک کیا ہے پاکیز یہ اچھے سے سمجھ لینے کی بات ہے تو ہم جو اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی تم غلط کئی کو ہے تو اس لیے بول رہے ہیں بیماری کو بیماری نہیں بول کے کیا بول رہے ہیں تو لوگوں کو دیوانہ بنا رہے ہیں سمجھ میں ہی بات تو یہ لوگ جب بیٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دیکھو اب تم کو کسی گولی کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارا اراج قرآن سے کریں گے تو تم روضانہ قرآن سنتے رہو اتنے پارے پڑھو اتنے نمازیں پڑھو اللہ پر یقین کرو اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بات تو بہت اچھی ہے خوبصورت ہے اس انگار نہیں ہے لیکن وہ جو آڈیو ریکارڈنگ لوگوں کو سننے کے لیے دے رہے ہیں اور سننے کے لیے بتا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر اس کو نہیں سنو گے تو فائدہ نہیں ہوگا یہ بات غلط ہے دے نہیں تھا تو کسی کا بیان دے دیتے اللہ والے کا سننے کے لیے جب قرآن آپ نے دے دی اور نمازی آپ نے بتا دی کہ یہ پڑھ لو اور یہ قرآن سن لو وزیخی میں اللہ نے تمہارے لئے شفا رکھی ہے تو یہ یہی کافی تھی نا تھی سب سے بڑی پھر اس کے مقابلے میں تمہاری بات کیوں سنی جائے تم کون ہو کہ تمہاری سننے سے فائدہ ہوگا ہم نبی کی بات سنیں گے اس سے فائدہ ہو جائے گا اللہ کا کلام سنیں گے اس سے فائدہ ہو جائے کہ یہی کافی ہے لیکن کہتا ہے کہ نہیں یہ سننے کے ساتھ جب تک بھئیہ کی ریکارڈنگ نہیں سنیں گے فائدہ نہیں ہوگا تو جو لوگ بھئیہ کی ریکارڈنگوں سن رہے ہیں یہ حالات سے گزر رہے ہیں اور وہ لوگوں کی چالو ہو رہے ہیں یہ پاکست کی آگی بس سمجھیں تو جب وہ ریکارڈنگوں کو علماء اکرام نے ختم نبوت کے ذمہ داروں نے سنا تو اس میں کئی ایک باتیں ایسی آئی تو اسلام کی تعلیمات کے بلکل خلاف ہے کیا ہے جی اسلام کی تعلیمات کے بلکل خلاف ہے بس ایک دس منٹ میں پندہ منٹ میں میں اپنی بات کو سمجھوں تو اس کی باتوں کو جب سنا گیا کہ ریکارڈنگوں کو جب سنا گیا تو اس کی باتوں میں کیا ہے کئی ایک باتیں اسلام کی تعلیمات کے بلکل خلاف ہے تو جب بھی کوئی پہلی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں فیاض کی تو اس میں کئی فولڈر ہے آوڈیو کے سننے کے ایک دو فولڈر نہیں ہے کتنے ہیں کئی ایک فولڈر ہے ختم نبوت چادر گھاٹ کے اندر اس وقت میں اس کے دو ہزار سے زیادہ آوڈیو ہے کتنے جی اور ایک ایک آوڈیو درد گھنٹے ہیں دو گھنٹے کی بلکہ ایک آوڈیو میں تو ایک فولڈر میں ایک ہی آوڈیو ہے ساڑھے ساڑھ گھنٹے کی ہے تو وہ روزانہ سننے کا کام چل رہا ہے ان آوڈیو کو سامنے رکھ کر کہ جو باتیں وہ لوگوں کو علاج کے نام پر بتا رہا ہے اور بے اوقف بنا رہا ہے صرف پاکزگی کا ایک لیبل نہیں دیا بلکہ کئی چیزوں میں لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے اس میں میں ایک آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک امپورٹنٹ فولڈر ہے جس کا نام ہے جے سیٹ کا فولڈر کیا نام ہے جے سیٹ کا فولڈر جے فولڈر اس جے فولڈر میں فیاض کی لوگوں سے گفتگوں کی ریکارڈنگ ہے بازر تکول ریکارڈنگ ہے اور وہ ریکارڈنگ کتنے ہیں پانس سو ہے فائی ہنڈرڈ اور ایک ایک آڈیو ایک اگھنٹے کے قریب ایک اگھنٹے سے زیادہ تھی آئی بہت سو تو اس جے فولڈر میں بیس نمبر کی ایک آڈیو ہے کتنے نمبر کی بیس نمبر کی ایک آڈیو ہے اس میں فیاض بھائیہ ایک عورت سے بات کر رہے ہیں اور اس خاتم کو چاچی بول کے بلا رہے ہیں رمن میں آیا تو کیا بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے یعنی دنوں کے بعد میں وہ عورت کی ان سے بات چیت ہوئی اور وہ عورت کے جو بیٹے تھے پہلے بھائیہ کی مانتے دیں بھائیہ کی نہیں سن رہے تو امہ بیٹوں کی شکایت بھی کر رہی ہے اس کے اندر نہیں سن رہا جی انہیں ایسا کر رہا ایسا کر رہا یہ باتیں ہو رہی ہیں اب فیاض بھائیہ وہ عورت کو بڑے دیکھو چاچی میں ہی سہادہ سے بول دیروں کیا سمجھا رہا عورت کو سہادہ سیدھا ایک بات بول رہا ایمان کیا ہے اچھی سے سمجھ لو بول رہا کل رات میں آپ لوگ سنیں نا ایمان کیا ہے ایمان مفصل کیا ہے تفصیل سے بات ہے اس میں جانے کا نہیں ہے تو فیاض بھائیہ چاچی کو بول رہے ہیں کیا چاچی ایمان کیا ہے میں آپ کو بلکل سہادہ سا بتا رہا ہوں کیا ایمان یہ ہے کہ میری پیریوی کرنا اللہ کی پیریوی کرنا دونوں ایک ہے کیا بولا چاچی ایمان کیا ہے میں آپ کو بلکل سہادہ سا بتا رہا ہوں کہ میری پیریوی کرنا اللہ کی پیریوی کرنا دونوں ایک ہے قرآن کیا کہتا ہے من یتع الرسول فقط اطاع اللہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیریوی کی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پیریوی کی ایک بات سمجھے تو یہ فیاض بھائیہ لوگوں کو تو جوڑے علاج کے نام پر قرآن سے علاج کے نام پر نماز سے علاج کے نام پر لیکن بتا کیا رہے ہیں دبے پاؤں کچھ بڑی بات کہنا چاہتے ہیں نبی کے برابری کی بات کر رہے ہیں وہ جملے استعمال کر رہے ہیں جو ایک پیغمبر کو استعمال کرنے چاہیے اور جو نبی کا حق ہوتا ہے قرآن مجید نے فرمایا جس نے محمد الرسول اللہ کی مانی اس نے حقیقت میں اللہ کی مانی جس نے محمد الرسول اللہ کی پیریوی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی پیریوی کی اور یہ بھئیہ آوڈیو نمبر 20 جسٹ کے اندر چاہتی سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری پیریوی کرنا اللہ کی پیریوی کرنا دونوں ایک ہے تو جو فیاض بھئیہ کے سننے والے لوگ ہیں وہ درہا جسٹ کی آوڈیو نمبر 20 کو سنیں جو چاہتی سے گفتگو ہو رہی ہے اور شروع کے بالکل سات منٹ کے اندر کی یہ گفتگو ہے اس ہی آوڈیو میں فیاض یہ بھی کہتا ہے اس عورت سے کہ تم لوگوں نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر کو جھٹلایا ہے نبی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کرانی آخری نبی ہیں ہم دون کو مانتے ہیں لیکن یہ کس نئے نبی کو جھٹلانے کی بات کر رہا ہے یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے تو شروعات کسے ہوئی اچھے عنوان پر اچھے لیبل پر ہوئی لیکن آوڈیو سننے کیلئے دیا اور کیا بول کے دے رہے ہیں اس سے ایمان بنتا گئے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا تو کیا فائدہ ہو رہا اس میں لوگوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا نمبر دو دیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ بیماری ہر مسلمان کے لئے ایمان والے کے لئے کیا ہے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور بیماری کیوں آتی وہ اللہ کا فیصلہ ہے بیماری کیوں آتی وہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ جس کو چاہے صحیت مند رکھے جس کو چاہے بیمار کریں اس لئے کہ بیماری دینے والے اللہ ہی ہیں اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاُ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے سوائے اللہ ہی کہ اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی دوسری طاقت اللہ کے علاوہ اس نقصان کو روک نہیں سکتی اور آگے اللہ نے فرمایا اگر اللہ کسی کے تاتھ بھلائی کرنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو روک نہیں سکتی تو بیماری دینے والے بھی کون ہیں اللہ ہی کی تاتھ تو بیماری سے شفاہ دینے والے بھی کون ہیں اللہ ہی ہیں لیکن فیاض بھئی کیا بہتی بیماری کیوں آتی نہیں کیوں آتی آئی تو نام بدل گیا آتی گئے کو فیاض صاحب بول رہے ہیں کہ بیماری گناہوں کی وجہ سے آتی گئے کیا بول رہے ہیں بیماری گناہوں کی وجہ سے آتی گئے تو گناہوں کی وجہ سے آنے گناہ ایک سبب ہو سکتا ہے کہ بھئی گناہ کی وجہ سے آئی لیکن یہ کمپل سری سبب نہیں ہے یہ کمپل سری سبب نہیں ہے اگر یوں مان لیا جائے جیسا فیاض بھئیہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیماری گناہ کی وجہ سے آتی ہے تو اب سوال یہ ہے ایک آدمی کا لیور خراب ہوگا تو کونسے گناہ کی وجہ سے لیور خراب ہوا ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک آیا تو کونسا گناہ کرے تھے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ایک آدمی کو سردی ہو گئی تو اب سوال یہ ہے کونسا گناہ کرے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ بیماری ہو گئی حدیث میں تو آسان نہیں ہے آئی بات سمجھ میں تو فیاض کا یہ بولنا کہ گناہوں کی وجہ سے بیماری آتی ہے یہ ایک wrong concept ہے ایک احتمال ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے ورنہ تماننا پڑے گا جتنے بیمارے سب گنے گار ہیں جتنے اب جتنے نماز کو مسلح آ رہے ہیں خاضر نماز میں کیا بولیوں گے بیمارہ گنے گار آ گیا اب کوئی بھی ملشاہ بیان کر رہے ہیں اتنے بڑے گناہ گار کو لے گا کہ بٹھا جی گا بھئی ہے ہی نہیں ہے تو جو آدمی بیمارے ماننا پڑے گا کہ انہیں ایک گنے گار ہے اور جس کے لیور خراب ہوا جس کے گگنی خراب ہوئی جس کو ہارٹ اٹیک آیا جس کو سر کا درد ہوا انہیں گنے گار ہے یہ کی بات بالکل غلط ہے کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بھی بیمار ہوئے ہیں خود اللہ کے نبی بیمار ہوئے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے ہیں قرآن مجمعین کا تذکرہ موجود ہے تو بیماری گناہ کی وجہ سے آتی ہے ایسا شمدنا صحیح نہیں ہے ورنہ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں کافر ہیں لیکن اچھے بھلے ہیں تندرست ہیں تو کیا بولیں گے وہ کو؟ کیا وہ لوگ اچھے لوگ ہیں ماننا جائیں ایسا نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہی بات سمن میں اب میں بات کو سمجھتے ہوئے آخری وہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں چونکہ ایک لمبا موضوع ہے اور اس کے بازدبتہ ریکارڈگوں کو سن کے جہاں جہاں اس نے بولے ہیں اس کے بازدبتہ نمبر کے ساتھ میں ہم نے اس کے باتوں کو ریکارڈ کیا ہے اور بازدبتہ مجلس تحافظ ختم نبوت ٹرست لنگانا و اندرہ پردیش کا یوٹیوب چینل بھی ہے اس کے اوپر اب تک چار سے پانچ کلپ ہم نے فیاضی فتنے کے بارے میں ڈالے ہیں تو میں آپ تمام ساتھیوں سے اپل کروں گا گزارش کروں گا کہ ختم نبوت کے چینل سے جڑے ہی رہیے ہر کچھ دن کو فیاض کے فتنے کے بارے میں بھی اور میں نے فتنوں کے بارے میں وہاں اپ ڈیٹ آپ کو دی جائے گی آپ اس کو سنیں اچھے سے سمجھیں اور اپنے علاقے میں جو لوگ اس کے فالوورد ان تک بات کو پہنچائیں ایک آخری بات سنا کر میں آپ کو دو تین باتیں رکھوں اس کے اندر اور ایک کونسپٹ فیاض کا یہ ہے کہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم دعا مت کرو کیا کہتے ہیں دعا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ دعا کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے سے اعداد بحث کرنا ہے زد کرنا ہے کیا بول رہا فیاض دعا نہیں کرنا چاہیے بہتر کیا ہے بغیر دعا کے رہو دعا کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ پر پریشر ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ سے زد کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے بحث کرنا ہے اور یہ بات فیاض کی آڈیو نمبر چار جے سٹ کے اندر موجود ہے کون سے جے سٹ کے آڈیو نمبر چار میں ایک نوجوان بچہ ہے اس سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے فیاض کہ تم دعا مت کرو اس لیے جنہوں نے بھی دعا کی وہ پریشر ڈالا ہے اور نعوذ باللہ آگے بڑھتے ہوئے اتنی جررت کے ساتھ یہ جملہ بولتا ہے اللہ معاف کرے کہ نعوذ باللہ حضور بھی دعا کرتے ہوئے الٹا لٹک گئے استغفراللہ اتنی بڑی بات اور حضرت ابراہیم اور حضرت اللود علیہ السلام کا پران مجید نے جہاں تذکرہ کیا ہے فرشتوں کی آمد کا وہاں تذکرہ کرتے ہوئے فیاض اس واقعے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہے تھے نبیوں کے بارے میں جملہ ہے تو دعا کرنا فیاض کے نزے کیا ہے پریشر بنانا ہے اللہ پر زد کر کے کچھ چیز کو منوانا ہے جبکہ ہمارے پیارے اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر مسلمان کی پوری زندگی دعاوں سے بڑھ دی صبح اٹھے دعا واشرم جانا بیت الخلا جا رہے ہیں دعا مسجد میں انٹری لے رہے دعا مسجد سے نکل رہے دعا کھانا کھارے دعا ہماری چوبیز گھنٹے کی زندگی ہر پوری نبی کی دعا ہمارے نبی نے کیا بتایا ہم کو دعاوں سے بڑھ دی اور یہ موصف کیا کہتے ہیں کہ دعا کرو ہی لوگوں وہ دعا نہیں کرتے آگے بات سمجھ میں اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے دوستو اس وقت میں یہ فتنہ پیاز بھائیہ کے ماننے والے ہمارے بورا بندے میں ایرہ گڑے میں اور ادھر کی کئی بستیوں میں ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں کئی جوان بچے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑھے لوگ نہیں جوان بچے اور کوئی بغیر پڑھے لکھے نہیں ایجوکیٹڈ بچے جن کے عمرے پچیس سال تیس سال ایٹین پلس یہ لوگ اس کی فتنے کا شکار بنے ہوئے ہیں نوجوان بچے ہیں وہ لوگ اچھے انوان پر اچھے لیبل کی وجہ سے اس فتنے کا شکار بنے ہوئے ہیں تو آپ کو جو جوڑا گیا ہے اس وجہ سے جوڑا گیا اس فتنے کو سمجھیں اچھے سے ہیں اور جانے کے بعد اپنے دوستوں میں اس کا اویرنس کرنا ہے ہم کو ایک ایک ساتھی کا ایمان بچانا ہے اسے آپ کریں گے نا انشاءاللہ باقی تو ہدایتیں یہاں کے دی آپ کو دی جائے گی ان ہدایتوں کو بھی اچھے سے لینا ہے اور ختم نبوت کی جانے سے بازابتہ اس ٹاپک پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے اور اس کا رومن پر بھی کام جاری چل رہا ہے تو جن کو اردو آتی ہو وہ اس کتاب کو لے لیں یہاں پر بھی شام تک رکھی دی جائے گی تو وہ آپ اس کو پڑھیں اچھے سے رومن میں بھی کام ہو چکا ہے تقریباً وہ بھی آئے گی اس کو بھی آپ اچھے سے پڑھئے اور اپنے ہر گھر کا جائزہ لیجئے باز سمجھ میں ہی ناچے سے کہ اور اس وقت میں کئی گھر کی اورتی لیڈیز اس فتنے کا شکار بنی ہوئی ہیں بیگم پٹ کے اندر جب ہم گئے کام کرنے تو وہاں پتا چلا کہ تیچر جو لیڈیز کا سیکشن ہے تیچر اس فتنے کا شکار بن کر اپنے سٹوڈنٹ پر محنت کر رہا ہے گھڑی ملکاپور مہدی پٹن کے علاقے میں وہاں پر بھی تیچر سے وہ اپنے سٹوڈنٹ پر محنت کر رہے ہیں اور یہاں ہمارے ایرہ گھڑے کے اندر جو قریشی برادری ہے اس سے جڑے ہوئے کچھ نوجوان بچے ہیں جو اس علاقے میں محنت کر رہے ہیں اور سبدرنگر کی بستیوں سے قبر ملی ہے کہ وہاں گھروں کے اندر میٹیگیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر آڑتے چل پھر کر کام کر رہے ہیں ابھی حالیہ ایک ہفتہ پہلے فستلانسر کے علاقے میں گئے وہاں کام کیا ختم نبوت کے کارکنوں اور ٹیموں ہیں تو پتا چلا کہ کئی بچیاں جوان اس فتنے کا شکار بنی ہوئی ہیں اور سب سے آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ بیماری سے بہانہ لے کر گئے پیاز کے نام پر اچھا ہونے لیکن اچھے تو کوئی نہیں ہوئے بلکہ جنڈنے کے بعد اچھا ہونے کے گمان میں بیماری ختم ہوئی گئی کے نام پر لوگ ہر دن مر رہے ہیں کئی ایسے لوگ کئی ایسے جوان بچے کئی ایسے گھرانے کے لوگ ختم نبوت کے دفتر پر ہمارے پاس میں آ رہے ہیں اپنا رونا سنا رہے ہیں کہ مولانا ہم کو معلوم رہی تھا ہم تو اچھے لیبل کی وجہ سے گئے اور لوگوں نے اپنے فونوں پر ہماری کارگوزانیاں سنی اور میٹنگوں پر اچھے کار باتیں سنائیں تو ہم یہ شمد ہے کہ ہماری بھی مابا بچے ہو جائیں گے ہماری بچی اچھی ہو جائیں گی ہمارے بھائی اچھے ہو جائیں گے اس وجہ سے ہم اپنے بھائی کو دواء خانہ نہیں لی جاتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے ہمارے گھر کے لوگ چلے گئے آج آ کر ختم نبوت کے دفتر میں رو رہے ہیں دیکھو موت تر دن بہرحال ہے جانا سب کو ہے لیکن ان کو افسوس یہ ہے کہ کاش ایک مرتبہ ہم ان کا علاج کرا لیتے دیکھو اس افسوس کے ساتھ ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور لوگ اچھائی کے چکر میں لے جا کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر والوں کو مارنے کا کام کر رہے ہیں اس لئے یہ فتنہ گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے اس لئے آپ نوجوانوں سے گزاری چیئے ہیں کہ جو ہدایتیں ہیں جیس دو طریقے کر آپ کو بتایا جائیں اللہ کے باستیں آپ ایک ٹیم بناو کام گروہ علامہ کا ساتھ دو اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں ایک پامفلٹ بھی اس طرح کا یہاں پر چھاپا گیا ہے قتم نبوت کی طرف سے جس میں فیاض کے فتنے کی بھی کچھ عبارتیں لکھی گئی ہیں اور کچھ نیا ریکارڈ بھی ہے وہ انشاءاللہ اینڈا ایڈیشن میں جب چھپے گا تو وہ بھی آئے جائے گا اس کو آپ اپنے ساتھ میں ضرور رکھئے اس میں شکیل بن حنیف کے بارے میں بھی ہیں جس کی تفصیلی بات ابھی آپ کے خدمت میں آئے گی انشاءاللہ تیس پامفلٹ کو رکھو اس کا ایک فوٹو نکالو اپنے اسٹیٹس پر رکھو اپنے فیس بوک ایڈی پر شیئر کرو ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کرو انسٹاگرام پر ڈالو باطل سب ڈال رہا ہے ہم نے ڈال رہے ہیں تو سب ڈالیں گے نا دوسرا کام اب یہ بھی کر سکتے ہیں جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے پڑھ کر کے ریکارڈ کرو اس کو اپنے دوستوں کو شیئر کرو یہ بھی کام کرو جو ریکارڈ ہو رہا ہے بھائیان اس کو بھی آگے شیئر کرو کریں گے نا سب تو چھپ چیتے تو یاد تو نہیں رہے گی لیکن آگے جب یہاں کے علماء کرام آپ کو پھر لے کے بیٹھیں گے تو اس بولو آئیں گے نا سب ساتھی آج ہاں سے جانے کے بعد اس نیت سے جانا ہے کہ ہم میں کا ہر دوست ہر ساتھی اب ختم نبوت کا سپاہی ہے کیا ہے ہی ہم ختم نبوت کے ہم سپاہی ہیں سپاہی کے کام کیا ہوتا ہے بارڈر پر دشمن باہر کے دشمن کو اندر آنے نہیں دینا اور اندر کے دشمن کو اندر خراب کرنے تو سپاہی کا کام کیا ہے باہر سے بھی اپنے سرحت کی حفاظت کرنا ہے تو ہم بھی آج کے بعد کیا ہیں ختم نبوت کے سپاہی ہیں تو ہم بھی زندگی کی آخری تار تک نبی کے دین کی حفاظت کریں گے کریں گے نا چاہے جو ہو جائے ہمارے علماء کی نگرانی میں ہم ختم نبوت کے سپاہی بنیں گے اور سپاہی ہونے کا فریضہ بھی انجام دیں گے کریں گے نا سب اللہ پاک ہم سب کی مجد فرمائیں آمین وآخر جعوانا الحمدللہ رب العالمين